اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ایک باب سب ٹھیک ہوں گے ہوش ہوں گے مجھے میں ہوں گے اسمی اروز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور میں ریگولر ولوگ بنانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر ریگولر نہیں ہوں پا رہی تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ریگولر ولوگ ڈالا کروں گرمی بہت زیادہ ہے اور لائٹ بھی کافی زیادہ بند ہو رہی ہے نیا پاکستان یہاں مارننگ کا ٹائم تو چائے بغیرہ میں نے بنا دی تھی اور آج میں نے سموسے بنانے تھے کیونکہ میری انٹی آئی ہوئیں کی تو میں نے کہے چھوڑو انہیں سموسے بنا کے کھلا دیں گرمی تو تھی لیکن چسکے بغیرہ تو ہم نے لگا نہیں ہوتے ہیں ان سے تو ہم باز نہیں آتے ہیں تو پھر میں نے ایملی کی چٹنی بنائی اس میں میں نے ایملی کا پلپ ایٹ کیا ہے اور ساتھ پانی بھی تھا ٹھیک ہے جس میں سوکی ہوئی تھی وہی پانی تھا اور اس میں گھوڈ ایٹ کی ہے چینی کمی میں یوز کرتی ہوں گھو� چلی فلیکس ایٹ کی ہیں اور اس کو ٹھیک ہونے تک بنایا ہے آج میں بنا رہی ہوں کیری شورٹس اور اس میں میں نے کیری لے لیا ہے اس میں ہے منٹ اور اس میں ادرک ڈالا ہے بلیک سال ڈالا ہے اور کرشڈ آئس ڈالی ہے اس کو بلینڈ کیا اچھے سے آپ اس کو ویسے بھی ڈال سکتے ہیں یہ تو ششکے بشکے ہیں فرم ویڈیوز کے لیے تو اس میں میں نے سپرائٹ ایٹ کیا ہے فل ٹھنڈی آپ نے سپرائٹ ایٹ کرنی ہے اور ساتھ اس میں شورٹس ایٹ کرنا ہے اور آپ یقین نہیں کریں گے یہ بہت مزے کا بنتا ہے جس نے بھی پینے اس نے ضرور اس خیرہ سے بھی آپ سے پوچھنی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو بچوں کو بھی بڑا پسانت آئے گا اور بہت تھنڈی ڈرنک ہے اتنی گرمی میں مینٹ بہت اچھا ہے اور ضرور ٹرائے کیجئے گا یہاں پہ مکھن وغیرہ مینے بنایا تھا اور میں نے ایک شورٹس بھی بنائی تھی ویڈیو نیکس ویڈیو نے میں آپ کے ساتھ شورٹس شیئر کر دیا کروں گی کیونکہ کاپی رائٹ کا بہت ایشو آجاتا ہے تو میں پھر شورٹس نہیں ایڈ کر باتی تو انشاءاللہ نا اب نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو کوئی نہ کوئی شورٹس کی ریسپی جو انسٹا پہ میں اپلوڈ کر دیا کروں گی کیونکہ آپ بھی ٹرائے کر لیں کیونکہ یوٹیوب کی آڈینس جو آتی ہے وہ الگ گئے انسٹا کی الگ گئے تو آپ بھی ٹرائے کر لیں یہاں پہ میں ایک کرے لے آئے تھے نانو کی طرف سے آئے تھے اور یہ میں نے شنڈی آل میں ایڈ کر دیا تھے پھر میں نے دیز آگ کر کے اس کو پھر میں نے گر گرم کیا تو میں نے کہا یہ نہ ہو لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا تھا امی کی آنے سے پہلے پہلے گرم ہو جائے امی نے ہاتھے دیکھنے تو بولے تھنڈے میں کیوں آئٹ کر دیا تو میں بھی پتا تو یہ ہے کہ امی آگئی تھی پھر انہوں نے ہے اور اتنا کچھ کہا نہیں ہے تو بچت ہو گئی اس کے بعد جی یہاں پہ میں میں واکس تیار کرنی ہوں اس میں میں نے چینی آئٹ کی ہے پانی آئٹ کی ہے میں نے بہت زیادہ گام کیا تھا اس دن میں تب یہ پورے ایک دن کا بلوگ ہے اس پورے دن کی روٹین ہے سارا دن میرا کچھن میں گزر گیا کیلے میں نے فرائے کر لیا کیلے نہیں کیلے نہیں کریلے سوری فرائے کر لیا اور یہاں پہ میں جی بنا رہی ہوں چکن پھر مجھے بوکھ لگی اتنا سارا کام کرنے کے بعد بوکھ تو لگی جاتی ہے تو میں نے اب لیا تھا چکن اور اس کو میں کریمی چکن ہانڈی بنا رہی ہوٹی ہے بہت سیمپل تھی ریسپی ہے پہلا میں نے لسن کو سوتے کی آئل میں دن اس میں چکن آئٹ کی ہے اور اس میں دو سپائسز گئے ہیں سوہٹ اور بلیک پیپر دن اس میں گین چیلے چکن تھا چھوٹے کیوبز میں کٹ کیا ہوا تھا تو ایٹ لیس مجھے لگتا کہ پانچ سے چھے منٹ میں کوک ہو گیا تھا پانچ سے چھے منٹ میں ہاں جی میں نے اپنی حالہ کو بنا کے کھلایا تھا رات میں ایک دفعہ تو کہتی ہیں میں حران ہوں یہ چکن کوک کیسے ہو گیا میں نے کہے جو فروزن چیزیں ہوتی ہیں وہ جلدی کوک ہو جاتی چاہے وہ کوئی بھی ہو ٹھیک ہے تو فروزن چیزیں جلدی کوک ہوتی ہیں تو یہ فروزن تھا اس لئے جلدی ڈان ہو گیا اس کے بعد اس میں گرین چلیز ا ایٹ کرنی یہ آپ نے ضرور ریسی پٹائے کرنی ہے کسم سے یہ دس منٹ میں بن کے تیار ہو جاتی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے بہت مزا آتا ہے اس کو کھانے میں اور ایٹ دا ہے آپ نے کلیم ایٹ کرنی ہے فلیم آپ نے لو کر دینا ہے مکس کرنی ہے اور ایک منٹ کے لیے آپ نے دم پر لگا دینا کیونکہ آپ نے سپریٹ کر دے دیں کہ یہ میں چکن دی کھا بھی رہی ہوں آپ کو اچھے سے کھوک ہوا ہے بلکل اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور نان سٹک میں بنائیے کا ایزلی بن جاتی ہے اور یہاں پہ میں کریم ایٹ کروں گی کریم پہلے میں نے ٹو ٹیبل سپون ایٹ کی تھی لیکن مجھے کم لگ لی تھی پھر میں نے تھوڑی اور ایٹ کر لی اور یہ کریم کا اور بلیک پیپر کا جو فلیور آتا ہے بہت مزے کا آتا ہے آپ نے کبھی ٹرائے ضرور کرنا ہے بہت چھوٹی سی ریسی پی ہے دوبارہ بتا دے تیو پہلے میں نے آئل لیا اس میں گارلک پیسٹ ایٹ کیا اس کو ساتے کیا دیں چکن ایٹ کیا چکن کا کلر چینج ہو گیا اس میں دو سپائسی سے ایٹ کیا بلیک پیپر اور سالٹ اور اس کے بعد اس میں گرین چلی ایٹ کیا اور جیسے کی چکن بلکل کھو چکا ہے تو اس میں میں نے ایٹ کر دیا کریم اور اس کو مکس کیا اچھے سے اور پھر اس کو کور کر دیا ایک منٹ کے لیے اور ایٹ ریڈی ہو گیا ہے میں آپ کو فائنل لک بھی دکھا دیتی ہوں یہاں پہ میں کھانا ک کھانے لگی تھی اور رو میں کپی اندیرہ تھا تو پھر میں نے نام فلیش آن کر لیا اس میں اتنی اچھی لک نہیں آرہی لیکن یہ بہت اچھی لک آئی تھی ٹیسٹ بہت مزے گا تھا ٹیسٹ پہ کوئی کمپرومائس نہیں کیا میں نے اب دوسرا کام کرتے ہیں میں بنانے لگی ہوں گرین چٹنی کے کیوز مطلب منٹ اچھا کچھ لوگ منٹ چٹنی بولتے ہیں کچھ لوگ منٹ رائتہ بولتے ہیں اور یہاں پہ نور تنگ کر رہی تھی کہتی میں ہائے کر دوں تو میں نے کہا نہیں جاؤ یہاں سے تو پھر بھی ہائے کرنے سے باز نہیں آئی کرکی گئی ہے اور اس کے بعد چلیں جی آپ گرین چٹنی ایڈ کرتے ہیں بناتے ہیں سوری تو اس کے لئے میں نے جو ہے نا گرین چلی لے لیا اور ساتھ میں نے اس میں لے لیا ہے منٹ منٹ ایڈ کر لیا اور اب اس میں جی میں ڈالوں گی تھوڑا سچ سیومن پاودر اور ساتھ اس میں پانی ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لوں گی میری عباس کو کیا ہوگیا اس میں آپ منٹ رائتے میں بہت سارے سپائسز اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں موسٹی لوگ نہیں سپائسز نے ایڈ کرتے بہت سمپل پسند کرتی اور میں آپ کو بتاؤں جو سی سمپل جیس جتنے کم سپائسز بنی ہوتی ہے اس کا فلیور اتنا ہی اچھا آتا ہے جتنے زیادہ آپ سپائسز ایڈ کر دیتے ہیں اس سے اس کا فلیور نہیں آتا تو بہت سی ریسپیز اس میں سب کچھ بھی جاتا ہے لیکن کچھ ریسپیز میں سب کچھ نہیں بھی جاتا لیکن اس میں میں کیومن سیڈھ کا پاوڈر ایڈ کی کیومن سیڈھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس پاوڈر تھا تو میں نے وہی ایڈ کر لیا تو اس سے اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے یہ میں نے ایک اس میں ایڈیشن کیا چیز تو آپ بھی ضرور کی جگہ ساتھ آپ اس میں دنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے منٹ کی فل منٹ کی فرگرنس بہت پسند ہے تو میں نے کبھی دنیا اس میں گرین دنیا جو کورینڈر ہوتا ہے سبز دنیا وہ میں نے کبھی اس میں ایڈ کیا لیکن لوگ اس میں ایڈ کرتے ہیں ساتھ ساتھ تو اس کے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اور یہ بلینڈر بہت کام آتا ہے یہ میں نے کچھ سنی پہلے ہی نکالا ہے تو پہلے دوسرا بھی استعمال کرتے تھے کبھی وہ استعمال کرتے تھے لیکن زیادہ تر آج کار میں اس کی کو یوز کرتی ہوں سٹک پکڑو کسی بھی بلینڈ کرنا اس کے اندر ڈالو اور اچھے سے بلینڈ کرلو تو بہت ایزی ہو جاتا ہے اور قویق سا ہے یہ ٹھیک ہے بہت سے آپ نے میری انسٹا کے اگر آڈینس یہاں پہ ہے یوٹیوب پہ تو وہ دیکھتی ہوں گی کہ میں نے ساری جو ڈرنکس ہیں نا موسلی اسی سے بنائی ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو میں آئیس کیوبز ٹریر میں پور کرلوں گی اچھا کیا ہوا اب میں صبح نکال کے اس کو میں نے زیپ لاؤگ بیکس میں آٹ کیا تھا کیوبز کو تو رات کو ہوگی لائٹ نا آب ہی رہی تھی اور جا بھی رہی تھی جو کہ آج کل پاکستان کی ہلات ہے سب کوئی پتا ہے تو میں نے فریزر آف کر دیا سوری فریز آف کر دی تو اس کے بعد نا میں لائٹ ٹو آگی لیکن میں بھول گئی تو اسے آن کرنا تو صبح امی بتا رہی تھی کہ وہ ساری رات ہی آف رہی ہے تو ہر چیز جو اے نا وہ ڈی فرسٹ ہو گی چکی تھی تو یہ بھی ڈی فرسٹ ہو گی تھی لیکن جب تک میں اٹھی تھی تو یہ دوبارہ سے فریز ہو چکی تھی الحمدللہ فریز اچھا ہے اچھا یہاں پہ میں نے یہاں بلاؤ بنا لیا تھا اور یہ میں اسٹا پہ سٹوڑی ڈال رہی تھی تو میں نے یہاں ایڈ کر دی کیونکہ لائٹ آف تھی تو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو دوبارہ نہیں ساری ریسپی شرکی لیکن اسٹا پہ اس کی ریسپی ہے اور یہاں پہ نو کھانا کھا رہی تھی اور میں آپ کو یہاں پہ اس لیے دکھا رہی ہوں گئی تھی کہ آئی پیٹس کے ساتھ کھا رہی ہے اور کھانے کے دوران سکریننگ آپ کو بلکل یوز نہیں کرنی چاہیے اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں لیکن بچے کہاں باز آتے ہیں انہوں نے اپنے ہی کرنی ہوتی ہے ساتھ جی میں نے پلاؤ لے رہی ہے اور یہاں پہ یہ یلو اس لیے ہے اس میں میں نے حلدی نہیں آئید کی اس میں میں نے فوڈ کلر ایڈ کیا مجھے فوڈ کلر پسند ہے کبھی کبھی پلاؤ میں ایڈ کر دیتی ہوں کبھی کبھی وائٹ وائٹ رائس نہیں اچھا لگتے مجھے تو میں یلو حلدی نہیں ڈالتی میں فوڈ کلر ایڈ کر دی ہوں اور شیک یہاں پہ آ گیا تھا اور میں موپ ہی ہوں گی آئی ہاپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سٹے بلیس سٹے پوزٹیو اللہ حافظ